اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بہت ہی مزیدار دال کے بھر کے کریلے بنائیں گے یہ دال کے بہت ہی مزیدار سپیشل کریلے تیار کریں گے اس کے لیے میں نے چنے کی دال جو اس کو بوائل کر لیا ہے اس کو آپ بھگو کے رکھیں اور پھر نمک ڈال کے بوائل کر لیں اس میں ہم ٹماٹر چوب کیا وے ڈالیں گے ہری مرچ ڈالیں گے آج کل کچھیں عام آئیوں میں ہیں وہ بھریک کاٹ کے تو وہ میں نے کیری جو آیا وہ ڈال دی ہے چھوٹی چھوٹی کر کے پیاس ڈالیں گے اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے پنک نمک لیا ہے ہلدی لیا ہے لال سرخ مرچ پاورڈر سوکہ دنیا زیرہ اور دڑا مرچ ان سب کو اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم یہ بہت ہی مزیدار چٹ پٹا سا مسالہ تیار ہو جائے گا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور یہ کریلوں میں بھریں گے کریلوں کو میں نے پہلے سے جو آیا وہ چھیل کر تو اس کو نمک لگا کے رکھا تھا پھر اس کے بعد اس کو دھو کے سکا لیا تھا کریلے میں دھال بھر دی ہے اب اس کے اوپر ہم دھاگہ لپیٹیں گے تاکہ یہ کھلے نہ کیونکہ اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد مسالے میں اس کو رکھنا ہے تو یہ ہمیں تیارتن دھاگہ لپیٹ دیتے ہیں تاکہ یہ کھلے نہ تو یہ تھوڑا سا دھاگہ لپیٹ کے اس کو اچھے سے مضبوط کر لینا ہے تو اب یہ سارے کریلے جو اسی طرح میں بھر لوں گی اسی دال کے ساتھ اب یہ سارے کریلے بھر چکی ہیں تو ان کو میں فرائے پین میں آئل ڈالا ہوئے اور اس کو گرم کیا اور اس کے اندر ان کو فرائے کریں گے تو ہم کریلے اس میں رکھتے ہیں اور اس کو فرائے کرتے ہیں اور کریلوں کو ہم نے بہت زیادہ ڈارٹ کلر کا نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا اس کا اپنا جو گرین کلر ہے وہ بھی رہے اور تھوڑا سے براؤن بھی ہو جائے بہت ہی خوشنوما سا کلر آ جائے گا ان کے اوپر یہ دیکھیں یہ بڑے خوبصورت سے لگ رہے ہیں تو ان کو ہلکا سا براؤن کریں گے اور پھر مسالے میں ان کو بھریں گے اور یہ ہمارے پیارے پیارے پودے بہت ہی خوبصورت پھول آج کل کھلے ہوئے ہیں اور گرمی بھی زیادہ ہے آئیسہ سے یہ ختم ہو رہے ہیں مرجھا رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ تھوڑے سے براؤن ہونا شروع ہو گیا اب اس کو پلٹیں گے اور یہ دیکھیں تھوڑا گرین کلر ہے اور تھوڑا براؤن کلر ہے اسی طرح سے اس کو ہم نے رہنے دینا ہے اور یہ پلٹیں گے اور تھوڑی دیر دوسری سایٹ سے پکائیں گے یہ پک چکے اب ان کو نکالیں گے اور یہ جو آئل جو بچا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا آئل کام کریں گے اور پھر اس میں ہم پیاس سلائس کی آوہ وہ ڈالیں گے پیاس کو ہم تھوڑا سا نرم کر لیں گے تھوڑا سا یہ گولڈن ہوتا ہے تو پھر اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے تو یہ گولڈن ہو چکا ہے تب ہم اس میں اور ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹروں کو بھی میں نے جو آیا چوب کر لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تین سے چار ٹوماٹر تھے یہ اس میں جائیں گے اس کو تھوڑا سا نرم کریں گے اور اس کے اندر جائے گا ریڈ چیلی پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہلڈی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور پنک نمک جائے گا یہ اپنے ذائقے کے حساب سے آپ ڈالیں گے تو ان سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ٹوماٹر بھی ہمارے تھوڑ سے نرم ہو رہے ہیں اور پیاز بھی اسے پیاز ٹوماٹر اور کچھ مسالے ایٹ کی ہیں اب جو بچا ہوا دال کا مسالہ تھا جو ہم نے کریلوں میں بھرا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ بہت ہی مزے دار چٹ پٹے سے کریلے تیار ہو جائیں گے اسٹرف کریلہ ہے اس کو آپ کیمہ بھریں دال بھریں بیسن بھریں مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں آج ہم نے دال سے بھر کے بنایا ہے تو یہ دال والے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اس میں کیری ڈالی ہے جو آج کل سیزنل ہے تو اس کے ساتھ یہ اور بھی چٹ پٹے بنیں گے تو یہ ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کو لو فلم پہ دم لگا لیا تھا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آمین چلتے ہیں لٹل ماسٹر کے پاس بسماندائی لارمان ارواحیم بسماندائی لارمان ارواحیم بسماندائی لیے ڈالا بایائی مایڈا بایائی موسیقی